اوچھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ کو ہو جانے دو پھر سے چاہے کہ گرف شاہ کو ہو جانے دو چیسی بے گانے سے اب ملتے ہو بیسے ہی سہی آو دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو جس نے انفلونس مجھے کیا وہ تھے مذہر انہوں نے کیونکہ وہ تھے سٹونٹ لیڈر جنرل سیکٹری اور انڈیا پریزیڈنٹ آل انڈیا سٹونٹ فیڈریشن سکھوں کے بھی ساتھ دوست تھی ہندووں کے بھی ساتھ دوست تھی پارسیوں کے ساتھ دوست تھی سب کی عزت مذہب کی اور کسی کی مذہب کو کبھی نہ چھڑا جائے کبھی اس پہ بات نہ کریں آپ جو اس کو ہرٹ کریں منی سے ہاؤس پہ بھی چھڑا بننے ہی پڑتا تھے کوئی میرے وادے سے کوکتے ہیں ہم سب تھوڑی تھوڑی کوکیں جانتے تھے ایسا ملک جس میں کوئی بھی سیف نہیں ہے بچوں کو کہہ رہے کہ اجازت نہیں ہے کوئی کھل نہیں ہے کہ جو اپنی زیبان سے کچھ کہسکے ہیں realmente تذک کہہ پہ سکتا ہرم schwت shot کے ساتھ کهجہ میں نے زندگی تھی مهم percentage میں آپ کو پڑتے ہیں میں نظر کا پڑتہ خود روز کھ نہیں کرتے ہوں ج concές مینارے And she was the most honest, straightforward and beautiful woman I knew. Aunty T, as I used to call her, Tahira Mazar Ali Khan. What were you like when you were younger? I mean, at my very low age, this was a great thing. Because in that sense, the anti-imperial movement was very strong. And in that sense, I started thinking, in school, that the people who work in it, who work in it, are very good. Because they tell us, what is it? But at that time, my age was 12-13. And then, what influenced me was Mother, because he was the student leader. General Secretary, All India President. All India Student Federation. All India Student Federation. If people don't know who to 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 know who. And that they'll always come from. I knew. I know, I knew that they have been a very strong. اس سے بعد یہ بڑا خیال آیا کہ ہاں سیاست میں میں ضرور ہوں گی میں یہ پوچھا چاہتی ہوں آپ کن ویلیوز کے ساتھ جوان ہوئی ویلیوز ہمیں یہ سکھائے گی منیزے کہ ایک تو بڑوں کی عزت ایک سب مذہبوں کی عزت کیونکہ تب تو بہت مذہبت ہے نا سکھوں کے بھی ساتھ دوستی ہندووں کے بھی ساتھ بھی دوستی پارسیوں کے ساتھ دوستی سب کی عزت مذہب کی اور کسی کی مذہب کو کبھی نہ چھڑا جائے کبھی اس پر بات نہ کریں آپ جو اس کو ہرٹ کریں تو ایک تو یہ چیز سکھائے گی دوسری چیز یہ تھی منیزے کہ ہمارے گھر میں یہ بالکل عجیب شہر لگے ہمارے گھر میں یہ تھا کہ جو رمضان کا مہینہ تھا وہ ایک مہینہ تھا the month of festivals کیونکہ میرے جو والد تھے انکو کوکنگ کا بڑا شوق تھا تو جب بھی دفتر سے واتے تھے کوکنگ کی سب چیزیں تیار ہوتی اور ہم سب بچے لگ جاتے ہیں کوکنگ کے لیے ہاتھ افتاری کے لیے تیاری کرنی یہ کرنی لوگوں کے باسے بھی انوائٹ کرنا پھر مقابلے ہو جانے ہمارے انکل تھے ان کے ساتھ مقابلہ کہ کون بیتر کھانا پکاتا ہے تو ایک و ایک پورا ایک مہینہ تھا جس میں ہم بڑے خوش تھے پھر سیری کے وقت اٹھنا روزے رکھو نہ رکھو مگر سیری کے وقت اٹھنا بیٹھنا اور چیزیں آرہی ہیں کھا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیس کو فر ای ڈرائیو یہ وہ تو اس قسم بھی چیزیں ہوتے تھیں جو اب نہیں ہوتی منی سے جو میں دیکھتا ہوں اب بہت کم ہے وہ ایٹموس پر غیب ہے وہ ایٹموس پر نہیں اور ویلیوز دوسرے یہ تھے کہ ہمارے گھر میں مجھے نہیں یاد کہ کبھی ہم نے یہ بات کی ہو کہ جی پیسے کتنے مرانے اب تو اس طرف پیسے کا کسہ ہے ہمارے گھر میں تمہیں پتہ ہے ریلیجن کی جو باتیں تھی کہ محرم کے زمانے میں ہم شیعہ نہیں ہیں مگر محرم کے زمانے میں ہمیں میوزک لگانے کی اجازت نہیں تھی سو آٹومیٹکلی ہمیں میوزک لگانے کی اجازت نہیں تھی ریلیو نہیں لگانا کچھ نہیں لگانا دس دن بکل کچھ نہیں مگر وہ سارے گھر کے ایٹموس پر تھا یہ نہیں کہ کھڑیوں کے لیکچر دیا کہ یہ نہیں کرنا وہ کرو بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ نہیں کہ میری میں کرو گی آپ کون کرتے ہیں مینیزیں اب تو ٹرم پر ٹرم لوگ کرتے کر کے بیٹھ رہتے ہیں کوئی اندر آج آج ہے کوئی اس کی عزت نہیں کوئی سکھیال نہیں میرے خیال ہے اس میں بڑا چام تھا کہ جو بھی اندر آتا ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں میں آت تک کرتی ہوں آپ کا خاندان ایک طرح سے اگر کہا جائے تو سیاسی خاندان رہا یعنی خاندان آپ کے والے یونائٹیڈ ٹو پنجاب کی چیف منسٹر ہے اس لحاظ سے آپ کی گھر میں ہر وقت سیاست کی باتیں ہوتی ہوں جنابی سے ملاقات آپ کی بھی ہوئی قائد اعظم سے ملاقات ہوئی آپ کی جوارلال نہرو بھی آپ کی گھر آتے تھے تو کیا اس کی وجہ سے کچھ سیاست میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ قائم ہو آنی ایک تو سیاست ہوتی تھی مگر دوسرا یہ نہیں یہ اس سے نہیں ہوا یہ وہا یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ لوگ آتے جاتے تھے جو لوگ آتے تھے وہ بھی سیاست کرتے تھے سیاست کی بات کرتے تھے حالانکہ میرے ان کی سیاست سے نہیں اگری کرتی تھی مگر یہ تھا کہ جیسے اب جناس صاحب آئے ہیں تو میرے والد نے مجھے چودنان سال کی عمر پہ بلانا کہ میز پہ بیٹھنا ہے ان کے ساتھ اور کھانا کھانا ہے اندرس سے میری والدہ تو نہیں آتی تھی وہ تو پردے میں تھی سب وہاں میری والدہ پردے میں تھی تو پھر مجھے بلایا جاتا تھا اور ہمارے گھر میں ایک اور چیز ہی بڑی عجیب ہمارے گھر میں لڑکیوں کو بہت زیادہ امپورٹنسل لڑکوں سے جتنے لوگ باہر سے آتے ہیں تو ان کو لڑکیوں کو نام پتا تھے وہ تائرہ کو بلاو اس کو بلاو تو وہ بلاتے تھے اور پھر جناس صاحب کے ساتھ بیس چل چل دی تھی کسی ہوگا یہ باتیں کرنے تو آدمی بڑا پراؤڈ بھی کرتا تھا اسی طرح جو اللہ نیرو صاحب سے وہ آتے تھے بڑے اچھے کارمنسٹیشنیز تھے اور ان کے ساتھ بہتنا اور ان کی باتیں سننی اور ان کا مجھے کہنا کہ you are entering a threshold of life you must do this تو why politics ڈاکٹر نہیں بنی ڈاکٹر نہیں بنی ہاؤس وائف نہیں بنی مجھے ہاؤس وائف بننا ہی پڑتا تھا کوئی میرے بادے رکھو کوکتے ہم سب تھوڑی تھوڑی کوکنگ جانتے تھے مجھے میری بڑی ینگ عمر میں میری شادی ہو گئی میری شادی ہو گئی تھی when I was 17 تو اس معنی میں ابھی سوچ بھی نہیں بنی کہ کیا کرنا ہے مگر یہ ضرور تھا کہ کیونکہ میں ایک سیاسی شخص سے شادی کر رہی ہوں میری سیاست میری زندگی جائے گی اور میری قسم کی سیاست ہوگی جو غریبوں کی سیاست ہوگی یہ ایک بڑا demanding کام ہے آنٹھی اس میں یعنی گھر سے بہار گھر سے اندر ہر قسم کا کام کرنا پڑتا ہے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے ہر وقت لوگوں سے ملنا جنہ ان کو کنونس کرنا تو یعنی چلیں اگر آپ نے اپنا بھی لیا تو آپ کو کیا مشکلات پہلے تو آپ یہ بتائیے گھر میں کیا مشکل پیش آئی گھر میں ہی ہوا کہ گھر میں مرے پاس پیسے زیادہ نہیں تھے رہنے کے لیے اور ہم چھوٹی اپنے گوہ میں رہتے تھے پہلے گوہ میں رہے اس میں مزر جو تھا وہ پیزنس مومنٹ میں کسان کمیٹی میں تھا اور میں اتنا کھل کے کام نہیں کرتی تھی مگر عورتوں میں جاتی تھی ان میں بیٹھنا کسان عورتوں میں بیٹھنا مزدور عورتیں ان کی باتیں سننی وہاں گوہ میں اور زیادہ تار مزر کو ہیلپ کرنا کہ وہ جا رہا ہے کیونکہ مزر جاتا تھا کہ یہ دن رات کو بھی نہیں آتا دو دو دن نہیں آتے تھے وہاں ہی رہتے تھے تو اس سے میں نے بہت کچھ سکھا پولیٹکس کے بارے کہ پولیٹکس کیسے کریں چاہیے لوگوں سے کیسے ملنا چاہیے اور میں نے دیکھا کہ کام کرنا مزدور عورتوں میں اور کسان عورتوں میں میرے لیے کافی احسان تھا کیونکہ ان کی زبان آتی تھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی اور میں بڑی کمفٹیبل تھی مزر صاحب کی طرف سے کوئی پابندی ہیں ایک پابندی ہمارے دو بچے تھے کہ بچے سکول آئیں تو ماں گھر میں ہو اور بچے سکول سے واپس آئیں تو ماں گھر پہ ہو ان کو رسیف کریں کھانا دیکھیں یہ دیکھیں اٹھیں بیٹھیں بات کریں ان کے جو پرابلمز ہیں وہ دیکھیں یہ دو تھی وہ جو میں نے ہمیشہ کی بھی نہیں سے اب مجھے عادت ہی پڑ گی وہ کبھی نہیں ہوا کہ میں ان وقتوں پر میں نے کوئی میٹنگ رکھی ہو یا کچھ کیا ہو ان کے باوجود وہ چلے گے تو پھر میں سایکل لیا گھڑی شاہ اور دھرم پورے اور ایدر میٹنگ میں یہ ترمیندس کانتراس ورہے داعترین ورہے چیف منیسٹر پنجاب ورہے 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 گھڑی شاہ ملیسے گھڑی شاہ تو میں طب جب مزر کے ساتھ شاہدی کی کیونکہ مزر کے تاہا دیکھ رہی تاہ مینبر مجھے پتا تھا اور میرے والد ویرا نے یہ بزرور کہا ہے کہ اتنی مشکل زنگی تم گزار سکو گی کیونکہ یہ زنگی کافی مشکل ہے ان کو پتا تھا کیونکہ ہم ایک گھر میں پلے ہوئے تھے جہاں میں مطلب کہ قریب سب کچھ ہی ملتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کر سکو گی تو پھر منی سے ہم نے میں نے کہا ہاں میں کر سکوں گی مجھے مجھے پتا اپنا حالانکہ میں سکسٹین سترہ سال سال کی عمر میں باتیں تو سکسٹین کی ہوئے جب شادی سے سیمٹین میں ہوئی تو میں نے کہا جی مجھے پتا ای ویل ای ویل بی ایب ٹو لے وہ پھر ہمارے ہم بڑے تھوڑے پیسوں میں رہتے رہے اور میں نے شیطوں میں پہلی بھی میں نے ایک دھوہ بات بتائی ہے یہ کافی ہے کہ ہم رہتے تھے وہاں اور وہاں کیونکہ ساکھ تھا وہ جو عام لگتا تھا اس کے پیسے نہیں کھاتے ہوتے تھے تو وہ ساکھ کھا 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 روز نہیں قریبا روز کھاتے تھے ساکھ قریبا روز نہ پھر پھر ڈال اور وہ یہ کہ جو ماں بیٹا تھا تارک وہ تب تھا کوئی ڈیٹھ سال کا اس کو سب چیئے کھانے کی دو کہ اس کو دودھ بھی ملے اس کو یہ بھی ملے اس کو ایک پھلت کی چیز بھی ملنی چاہی ہے اندہ بھی ملے اندہ بھی ملے آپ ساکھ بھی کھائیں شہر میدی خیات شہر سیت کے لیے اچھا ہو تو وہ ایسی رہتے تھے اور جو میرے کزنز آتے تھے میرے پاس رہنے کے لیے جو آتے تھے تو وہ پہلے سے شاؤٹ کرتے آتے تھے ساکھ نہیں سا سمپل لیف سمپل لیف سمپل لیف where were the times when you were really really how should i say down and out or hurt منیزے ڈاؤن ڈ آؤٹ تو تب ہوئے جب سب سے زیادہ ڈاؤن ڈ آؤٹ تو پہلی بھی تھے گئی دپا مگ سب سے زیادہ ڈاؤن ڈ آؤٹ ہوئے جب انہوں نے ہمارے بچوں پر تشدد کرنا شروع کیا کہ تارے کی عمر پندرہ سال 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 کی اس نے ایک باہر کا کوئی افریکن آیا ہو تھا موٹسائیکل اس کو لکھے دیا کہ بیسک ڈیموکریس تو برکل فاس ہے تو انہوں نے تارے کا اس کو کہ دیا کہ اس کو ایکزائل کر دو اس کے ویلیج نہ امتحان دے سکے نہ کچھ کر سکے اس وقت میں بڑا بڑا لگا کہ جی ایسا ملک جس میں کوئی بھی سیف نہیں ہے بچوں کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کوئی کھل نہیں ہے کہ جو اپنی زبان سے کچھ کہہ سکیں اور کہ ایسی بات نہیں کہیں ڈیفرنسز تو ہوں گے مگر ڈکٹیٹیشپ میں منی سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈیفرنسز ہیں حکومت سے وہ کہنے نہیں دیتے وہ کہنے نہیں دیتے اگر وہ آپ کہیں تو آپ ملک دشمن ہیں آپ کو کسی طریقے سے پکڑ لیتے ہیں اور دوسری چیز کے جو میرا سخت حیال ہے کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی ہیسٹری صحیح لکھیں اگر اس میں منیزے نے اچھا کیا ہے یا کسی اور نے اچھا کیا ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں تائرہ نے کوئی اچھا کیا یا برا کیا ہے تو ان کے بچاروں کے نام تو آجائیں جی وہ بھی کچھ ایسے کر رہے تھے کہ یہ مشکل چیزیں ہوتی ہیں مگر آپ ان میں بلیو کرتے ہیں اگر آپ ان چیزوں میں واقعی واقعی بلیو کرتے ہیں تو یو مست فائٹ 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 بہانے تو بڑے ہوتے ہیں میں جی میں ضرور کرتی مگر نہیں میرا بیٹا ابھی میں جی ضرور کرتی مگر نہیں جی میری بیٹی تو وہ تو پھر ایسے چلتا جاتا ہے وہ تو کوئی وقت نہیں آتا تو جب یہ جسین اس قسم میں لینے ہوتے ہیں پولیٹیکل دسیگن جی آپ نے ملک کے بہتری کے لیے تو وہ تو بلکل ڈٹ کے لینے پڑتے ہیں پاکستان کی سیاست ہر روز بدلتی ہے کئی کئی رنگ بدلتی ہے کئی اصول بدلتی ہے شکلیں بدلتی ہے آدمی ہمت ہار جاتا ہے آپ نے نہیں ہاری ہم نے نہیں ہاری ہم نے نہیں ہاری ہماری سیاست ہی نہیں تینے ہماری تو سیاست ایسی تھی کہ اندرانہ نہ کوئی پار لینا اور پار لینا for the sake of power to be able to do something for yourself we never had that we starved but we never had that yes I wouldn't mind having power but the power to be able to do something for the people of this country to be to stand with them in the same row to put their demands forward پار اس لیے تو نہیں ہے کہ میں دو کوٹھیوں اور بنا لوں پار تو ہمارے ملکہ ہی ہے نا میں جانا ہے میں نے اس سیاست میں جانا ہے میں نے بننا ہے امپی بننا ہے دو کار زیادہ اور بنا لیتے ہیں اے کسا ہوگا اور ساری سیاست نہیں تھی آپ نے پاکستان کی پہلی عورتوں کی تنظیم بنائی تھی جی Democratic Women's Federation اور اس نے عورتوں کی فلاو بہبود کیلئی کام کرنا شروع کیا اور آپ اس کی بانی ممبر تھی کیا کیا کام کیا آپ نے ٹریج یونین میں کام کیا ہے ریلوی ٹیج میں بہت کام کیا ہے اور ہم نے کسانوں میں بہت کام کیا ہے ہم نے ویتنام کی جنگ کے خلاف بہت کام کیا ہے ہم نے امن کے لیے چھ لاکھ سگنچرز نائنٹین فیفٹی میں لیے جو سب پاکستان میں پھیلے کیونکہ ہم نے وہ یہ نہیں کہ صرف عورتیں گئی ہیں ہم نے سب بھائیوں کے لیے جس سے دسخت کراتے تھے وہ کہتے ہیں میں امن کے لیے ہوں یہ ایٹم بوم کے خلاف تھا ہم بھی ایٹم بوم کے خلاف ہیں ہمیں دیام کرا کے لیے دیں تو لوگوں نے سب گاؤں تک پہنچے اور کچھ چھ لاکھ سگنچرز ہوا یہاں تک انٹرنیشنل ہی انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ سگنچرز پاکستان میں ہوا ہیں تو بہت بڑی چیز ہی ایٹم بوم کے خلاف تو وہ اس پہ ہم اور امن پہ اب بھی جد ہو جائے تھے میری جد ہو جائے تو اب بھی مین چیز امن ہے آنٹی آپ گاؤں میں محلوں میں گلیوں میں ہر جگہ گھومی ہیں عورتوں سے ملتی ہیں اب بھی ملتی ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کیا پاکستانی عورت اتنا شعور رکھتی ہے اپنا اچھا برا سمجھتی ہے یہ ان کو شعور ہوا ہے کہ ہاں ہم کچھ ہیں کیونکہ عورتوں نے یہاں بڑی باتیں کیا جی ان کی برابری ہونی چاہی ہے ان کی عادی گوائی نہیں ہونی چاہی ہے یہ سب یہاں عورتوں نے کافی جد ہو جید کی اور اس سلسلے میں عورتوں میں شعور اب پہلے سے بہت زیادہ ہے پہلے سے بہت زیادہ ہے مگر پھر بھی اتنا شعور نیجیت نام چاہتے ہیں اور وہ تب ہی ہوگا منیزے کہ جب سکول کھل جائیں گے اور یہ میں نے سروے کیا ہے نوردین ایریز میں کہ نتھیا گلی آپ گئی ہوئے ہیں منیزے نتھیا گلی میں لوگ آدمی آگے چلتے ہیں اور اچھے ملے پیچھے ان کی عورت کی تصویر لے لو تو کیمرہ لیتے ہیں اب میں ان کے گواہ میں گئی کیونکہ میں جانتی ہوں سب کو جانتے ہیں تو میں نے کہا میں کہے تسری کہری چیز چاہتے ہیں کہ نتھیا گلی بیچ کی کریے چاہتے ہیں اکھی جی کوڑیاں سکول اچھے اچھے اور جو ینگ لڑکیں وہاں کافی ینگ لڑکیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی تین ڈیمانڈ آئے وہاں سے اور ڈیمانڈ ان کے آپ نے اور بڑی کونفیڈنٹلی اورتوں نے کہا میں نے عورتوں کو کہا آپ درخت نہ کاٹا کریں کہنے لگے جی اچھا نہ دماغ نہیں خراب کہ اسی درخت کٹی ہے اچھا گیس نے سلنڈر دے دیو تسی اسی درخت کرنے بھانکا دسا قصہ یہ مجھے کہ ان کے لئے بھی جو کچھ کرو نا خالی آرڈر دے کر وہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور ان میں ایک بہا کونفیڈنس وہاں کے جو لڑکیں ہیں جو جنہوں نے ایف اے اور بی اے کیا ہوا ہے انہوں نے مجھے کہا جی اچھا کو لکھا کے نو اچھا پیرا میڈیکل کورس دے ہو اہپتہ بات اسی اسے پڑھ سا اسی آکے اپنی گرامہ بچ کام کرسا اچھا یہ ینگ بوئیس اور جو غریب کسان کا مان تھا مسئلہ جو بہت چھوٹے کسان ہیں وہ کہنے گے جی ہم نے بیس پیس سال پہلے یہاں دس تس ہزار رپیا ہمیں میڑا تھا کہ ہمارے مکان فلرٹس میں نیچے آگئے تھے وہ دس تس ہزار اب تیس تیس ہزار بن گیا ہے کافی سال ہو گئے پترہ پیسا اس قرضے میں نیزے یو وونٹ بلیو ایٹ ان کے جو بچے نا کوئی چودہ سال کا پہلے وہ آگے میرے پاؤں پکڑے اور روئے میں کہاں گل سنو اے میں ہے تو کچھ کرنے والی نا پاؤں نہ پکڑیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیا کریں آپ خط لکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ امیروں کے کروڑوں کے کرسے ایک منٹ میں لکی ڈال جاتی ہیں معاف اور غریب ایک بچے اب رو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گا کہ میرا والد مر گیا میں کرسے کیسے اتاروں گا آپ یہ کرسے معاف کریں اور سارے ایریا کے کرسے تھے کوئی چھے لاکھے بس میں کہاں معافی دلو وہ گئے ان کا جو سود اوپر تھا میں نے کہاں جی پھر اس کا سود معاف کریں وہ کچھ ان کا سود معاف ہوا کچھ نہیں ہوا مگر میں نہیں سے یہ تم کہتے ہیں کیوں کام کرتے ہو ای ہیٹ تین جسٹس اب آپ کے پوتے پوتیاں ہیں نواسے نواسیاں ہیں آپ کے برابر ہیں قدمے لمبے ہیں نہیں میری قد سے لمبے نہیں نہیں کچھ لمبے بھی کچھ کچھ اور اب وہ بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تائرہ مذرلی ریٹائر نہیں ہونا بھئی قبر میں چلیاں گے اور جب نہیں رہ گی طاقت کام کرنے کی تو ریٹائر ہوں گے مگر ریٹائر اپنی سیاست سے کبھی نہیں ہوں گے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں بس ٹھیک ہوں میں ختم کر چکی ہیں سیاست اور اپنے جو ویوز ہیں یہ تو خید تک رہتے ہیں نا جس کے لئے اتنی جد و جید کی ہم نے جو چاہتے ہیں اور ڈسپوائنٹ بھی ہوتی ہے کہ جی کیا ہوگا جو ہم چاہتے تھے جو ہمارے خواب تھے جو ہم نے کہا تھے ہم یہ کریں گے ہمارے خواب تو بچ پر نہیں تھے جب پاکستان بنا تھا کہ جی لہور خاص کر کے اور پنجاب خاص کر کے کہ جی یہ سوچلنٹ آف تے ایسٹ کو اتنا یہ ہوگا ہم اس کو یہ بنائیں گے اور سارے پاکستان کوئی چھوٹا ملک ہو گیا ہے اس میں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے لوگوں نے بڑی پہلے جب پاکستان بنا نا پہلے بڑے انتھوزیسٹکلی کام کیا مگر دو مہینے کے اندر اندر میزو انہیں ہاتھ دھو دی اس لیے کہ شروع دن سے آپ کے ملک میں کرپشن شروع ہوا ہے میں بڑی معافی سے کہتی ہوں کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا کیونکہ آپ کے ایویکیو پروپٹی آگئی لوگوں نے قبضے کرنے شروع کر دیئے جو اس طرح سے لوگ آئے تو انہوں کو کم ملا ہے ہم نے پہلے قبضے کیا یہ میرے بھائی کا ہے یہ میرے اپسلانہ رہ گیا ہے ڈھنگنا رہ گیا تو کرپشن تب سے شروع ہوئی اب یہ کریئے کہ اب ظاہر ہو گیا ہے بہت زیادہ اور اب بہت زیادہ ہو گئی ہے کرپشن شروع تب سے ہوئے شروع دن سے پاکستان بننے سے اور اس کے خلاف ہم جدو جیٹ کر رہے ہیں جو لوگ یہ جدو جیٹ کرتے تھے پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے وہ اس کو دشمن کہتے تھے منیزے تو غلط کا سبجہ جاتا تھا ان حالات میں کام کرنا اس کے باوجود بہت مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہے کام کرنا منیزے یہ تو ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں وہ تو سمتے ہیں آپ ان کے ہیں ہمارے لئے تو بہت بڑی چیز ہے اگر یہی کوئی کہہ دے کہ تائرہ جی ہمارے ساتھ رہے ہیں ساری عمر میرے لئے بہت عزت کی بات ہے یہ میری عزت کی بات ہے دس ورکلز بیٹھے ہوں اور کہہ کہ تائرہ میشہ ہمارے ساتھ رہی ہے بہت عزت کی بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کوئی وقت دیا شہر کوئی وقت دیا گھر کوئی وقت دیا یا کوئی کہیں تھوڑی سی گلٹی فیلنگ ہے کوئی تھوڑا سی کمی رہ گئی نہیں میں نے وقت دیا میں نے گھر کو بھی وقت دیا آپ نے میرے گھر دیکھو میں کافی سجا بنا کر دکھتا ہوں سینکی ہوں اور یہ کہ بچوں کو بھی وقت دیا جو میں تمہیں پہلے پتایا تھا بچوں کو میں نے کبھی نہیں نوٹ کیا کیونکہ اگر بچیاں پیدا کرتی ہیں تو بچیاں پیدا کرتی ہیں میں اس میں شاید بڑی کنزرویٹیف ساؤنڈ کروں اور شاید یہ بات ہے بھی مشکل بھی آج کال جیسے تم جانتی ہوگی کیونکہ مشکل ہے کہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں مگر ان کو وقت نکالنا پڑے گا بچوں کے لئے ای فیل دیٹیز ویری نیسیسری کیونکہ جب تک ماں بڑا انفلنس کرتی ہے بچے کو اور ماں کو گھر میں ہونا چاہیے ضرور اور دیکھ بھال کرنے چاہیے اور مجھے یہ کہتے ہیں جی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کوکنگ وغیرہ تو ہم نہیں جا سمٹائمز کوکنگ کوکنگ مجھے تو مطلب کہ میرے بچوں کو چیز پر سند ہو تو میں جا کے پکاؤں گی کہ آپ نے نہیں کچھ نہ پکاؤں مگر بچوں کے لئے چیز پر سند ہوگی زور پکاؤں گی اور خوشی سے پکاؤں گی یہ نہیں کہ میں نے کچن میں گھوسنا ہے ایک آئیڈیا سا بن گیا یہاں کہ جو عورتیں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ سب کچھ نہ ہو اور اس کے بہتے ہیں تو زندگی نہیں فیمی لائف کے بہتے ہیں فیمی لائف کے بہتے ہیں اور اس کے بہتے ہیں ایک بہتے ہیں تُم جو چاہو تو سنو اپنی یاد میں گر آج تمی آدی سوا پھر سے چاہے کچھیں 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 موسیقی